سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حدیعہ درودہ السلام پڑھنے والے کو بے شمار برکات نصیب ہوتی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے اور کوئی چیز بھی اس کی آسمانوں تک بلند نہیں ہوتی حَتَّى تُسَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَا جب تک کہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کی دعا کوئی چیز آسمانوں کی طرف بلند نہیں کی جاتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصد کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیڑھتے سوتے جاگتے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں کیونکہ درود پاک کی وجہ سے محبت رسول کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں نبی پاک کا قرب ملتا ہے اور قبر کے اندر فراخی ملتی ہے اور کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ لہ محمد قرآن پاک میں سے دو مقامات سے میں نے آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے پہلا مقام سورہ بکرہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولنظرنا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو میرے محبوب کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو وقولنظرنا یعنی یا رسول اللہ نظر فرمائے نظر کرم فرمائے یہ لفظ کہنا ہے اس آیت کی تفاصیل میں لکھا ہے اس آیت کا شان نظر کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات صحابہ سے ارشاد فرماتے جب آپ کو یہ اللہ کا پیغام ان کو دیتے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اگر سمجھ نہ آتی تو وہ یہ کہہ دیتے راعنا یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے حبیب دوبارہ ارشاد فرما دیں رعایت فرما دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دوبارہ اشار فرما دیتے تھے جہاں مومن یہ لفظ استعمال کرتے تھے وہیں پہ کچھ منافقین نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے ظاہری طور پہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر نبی پاک کا بغز تھا وہ اپنی زبان کو تھوڑا تھا ٹیڑا کر کے اس لفظ کو ادا کرتے تھے راعینا اس طرح کر کے زبان کو ٹیڑی کر کے لفظ ادا کرتے جس کا معنی ہوتا تھا چروہا یعنی ایک لفظ ہے راعینا صحابہ اکرام محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے وہ لفظ ادا کرتے ہیں اور منافقین وہی لفظ نبی پاک کی دشمنی کے اندر آپ کی نفرت کے اندر بغز کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن زبان کو تھوڑا تھا ٹیڑا کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہےنا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور فرمایا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کے پیچھے جو لمحے گزر گئے ہیں اس سے بہتر ہی ہوتا چلا جائے گا آپ کے لئے یعنی جو آپ کا وقت پہلے گزرا ہے آپ کا ذکر پہلے سے زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرے جس کا کوئی غلط معنی نکلتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نادل فرما دی کہ اے ایمان والو لا تقول راعینا آج کے بعد میرے محبوب کو راعینا نہیں کہنا یعنی ہر وہ لفظ جس کا اچھا معنی بھی نکلتا ہو برا معنی بھی نکلتا ہو تو پاک بارگاہوں کا جب ذکر کیا جائے گا اس وقت وہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جیسے ہم کہیں بعض لوگ کہیں کہ یہ لفظ تو اچھا ہے اس کا اچھا معنی بھی تو نکلتا ہے کہ اچھا بھی نکلتا ہو پھر بھی اللہ اس لفظ کو برداشت نہیں کرتا جس کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو نبی پاک کی تنقیز کا نکلتا ہو تو اللہ نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد تم نے یہ لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں ادا کرنا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم دیا فرمایا اب دیکھو دنیا کے اندر استاد کی تعظیم اس کا شگرد بیان کرتا ہے کہ میرے استاد کو یہ پسند ہے ان کے پاس آنا ہے تو ان اداو کا لیاز رکھنا ہے ایک بادشاہ اس کی تعظیم کے جو رولز ہیں وہ اس کا دربان جو باہر کھڑا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بھی اندر جانے ہیں تو بادشاہ کو یہ بات پسند ہے یہ بات پسند نہیں ہے ان اصولوں کے تحت تم نے جانا ہے تو دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ پیر کی شان اس کا مرید بیان کرتا ہے پیر کے اداو اس کے مرید بیان کرتے ہیں استاد کے جو ہے اس کے شگرد بیان کرتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالی خالق کائنات ہیں ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے ساری کائنات کا رازق ہے رزق دینے والا ہے وہ رب کائنات اپنے محبوب کے دربار میں حاضری کے اداو لوگوں کو سکھا رہا ہے فرمایا کہ اے ایمان والو اس نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلاند نہ کرو اب دیکھو عام آدمی کی تعظیم اور نبی کی تعظیم کے اندر کتنا فرق ہیں ایک بندہ اپنے استاد کی بارگاہ میں استاد کے سامنے آواز کو بلاند کرتا ہے اس کا ایمان نہیں جاتا زیادہ سے زیادہ اس کو کہیں گے کہ یہ بے عدب ہیں لیکن وہ پھر بھی ایمان والا ہے ایک بندہ اپنے ماباپ کے سامنے آواز کو بلاند کرتا ہے تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایمان سے نکل گیا بلکہ وہ ایمان والا ہی ہے لیکن اس نے یہ گناہ کا کام کیا نہ جائز کام کیا کہ اپنے ماباپ کے سامنے آواز کو بلاند کیا اس طرح دنیا کے اندر کوئی آپ کو ایسی ہستی نہیں ملے گی کوئی بادشاہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پاس جائیں آواز بلند ہو جائے تو ایمان چلا جائے ایک ہی ہستی کائنات کے اندر ہیں وہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ ان کی ہستی اور ان کی بارگاہ کے عداب رب یہ سکھا رہا ہے کہ جب میرے محبوب کے پاس آؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آوازیں بلند ہو گئی اگر تم نے میرے محبوب کے پاس آکے آواز کو بلند کر دیا اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم بڑا حاج کرنے والا ہے تم بڑی نمازیں پڑنے والا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم پوری رات سجدے کرنے والا ہے تلاوت کرنے والا ہے جہاد کرنے والا ہے اس کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرنے والا ہے فرمایا میں تیری زندگی کی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھوں گا اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے بلند آواز کر لی تو ان تحبت اعمالکم وانت اللہ تشعرون کہ میں تمہاری زندگی کے تمام نیکیوں کو تمام عمال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی اچھا وانت اللہ تشعرون کیوں فرمایا ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کو پتہ جلتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اللہ کی نافرمانے کی ہے ایک بندہ بدکاری کرتا ہے اس کو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے چوری کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے رب کی نافرمانے کی ہے اس سے توبہ کر لیتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ آپ دیکھیں اس گناہ کو کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے لیکن نبی پاک کی بیعد بھی کی اللہ فرماتا ہے وانتم لا تشعرون کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کافر بھی ہو چکے ہو تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارے عمال پر باد ہو چکے ہوں گے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فرمانے کا مقصد کیا ہے اگر اس کو پتہ لگ جاتا کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں بے عدبی کی ہے چلو وہ توبہ کر لیتا استغفار کر لیتا معافی مانگ لیتا علماء فرماتے ہیں یہاں نقطہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے محبوب کی شان میں بے عدبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں فرماتا کہ وہ دوبارہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا توبہ کی توفیق تو جب ملے گی نا جب اس کو پتہ چلے کہ میں نے بے عدبی کی ہے قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوگی عمال بھی برباد ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں ایک اور مقام سے جو میں نے آیتِ کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشادت فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ نے اپنا نبی بیجا شاہدًا وَمُوَشِّرًا وَنَزِيرًا گواہ بنا کر بیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر بیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بیجا بیجنے کا مقصد کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اس اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ پہلا مقصد کیا ہے نبی کو بیجنے کا اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ وَتُعَذِّروهُ وَتُعَقِّروهُ اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے کہ نبی کی تازیم و توقیر کرنی ہے ساری نیکیاں بعد میں ہیں نماز بعد میں ہیں تلاوت بعد میں ہیں ذکر بعد میں ہیں تمام چیزیں بعد میں ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم رب نے یہ دیا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ اس نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اس کی توقیری بھی کرنی ہے اور اس کے بعد فرمایا وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا جب ایمان بھی لےاؤ اللہ کو بھی مان لو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لےاؤ تعظیم بھی کر لو پھر اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی باقی بیان کرو یعنی اب تم نماز پڑھو اب اللہ کا ذکر کرو اب اللہ کی عبادت کرو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد پہلی چیز تعظیمِ مصطفیٰ یہ بیان فرمائی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے زنگی کے اندر بڑی صدقہ و خیرات کرتا رہے لیکن اگر اس کے دل میں تعظیمِ مصطفیٰ نہیں ہے نا تو پھر اس کی کوئی نماز کوئی نیکی اس کی قبول ہی نہیں ہوتی آئے دیکھیں دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے کالیج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ پڑھے لکھے دنیاوی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ انبیاء کرام کی شان کے اندر ایسے سے لفظ بور رہے ہوتے ہیں کہ بندے کی عقل احران رہ جائے بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار تو کہاں سے پڑھ کے آیا ہے وہ الفاظ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لئے استعمال نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیسے استعمال ہو سکتے ہیں ایک بندہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت نمبر بارہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام سے ارض کیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ چلا جائے گا کچھ سیر کر لے گا میوے بغیرہ کھا لے گا قرآن پاک کی آیت تو یہ تھی اس نے ترجمہ کیا کر دیا کہنے لگا ابباجان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ وہاں جا کے کچھ چر چگ لے ماذا اللہ استغراللہ اب یلعب کا مطلب چرنا چگنا بھی ہوتا ہے لیکن عربی کا لفظ ہے ترجمہ کرنے والا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ کس بارگاہ کے لئے استعمال کر رہا ہوں نبی کی شان کے لائق ہے بندہ اپنے ماں باپ کو یہ کہہ سکتا ہے روٹیاں پک گئی آ کے چر لے یہ لفظ چرنے کا کوئی بندہ اگر اپنے ماں باپ کو بھی بولے گا تو بے عدبی کہلائے گی نا مہمان کو بولے گا کہ بے چر لے تو بے عدبی کہلائے گی جب انسان عام لوگوں کے بارے میں چرنے کا لفظ گستاخی پہ محمول کیا جاتا ہے تو نبی کی شان میں یہ لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی ہے جلیل قدر جناب یوسف علیہ السلام جن کو سورج نے چاند نے ستاروں نے سجدہ کیا وہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ چر چگ لے ماز اللہ تو جب بھی اللہ کے انبیاء کرام کے بارے میں کوئی لفظ بولنا ہے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے الفاظ ایسے ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی توہین نہ ہو قرآن پاک کے اندر جو تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَرْ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ یہ اللہ کے رسول ہیں ان میں سے باز کو باز پر اللہ نے فضیلت دی ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ جب بھی انبیاء کرام کا ذکر کیا جائے انبیاء کی شان ہی بیان کی جائے گی ایسا نہیں کہ انبیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے بندہ یہ کہے کہ فلان نبی فلان سے کم تر ہے کم تر کا لفظ نہ بولے ہاں یہ لفظ بول سکتا ہے کہ فلان نبی فلان سے زیادہ درجے والا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا انداز ہے تِلْكَرْ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ اَلَا بَعْدُ ان رسولوں میں سے باز کو باز پر ہم نے فضیلت دی ہے یہ نہیں فرمایا کہ باز کو باز سے کم بنایا تو لہٰذا یہ لفظ نبیوں کے بارے میں استعمال نہیں کیا جائے گا کہ باز رسول باز سے کم درجے والے ہیں یہ نہیں بولا جائے گا بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ باز نبیوں کو اللہ نے باز پر زیادہ مقام و مرتبہ بلند عطا فرمایا ہے تو یہ قرآن پاک کا انداز ہے تو اس لئے قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کی احدیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جب آنا ہے چاہے حاضر لگوانی ہیں یا حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے تو پھر کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے لائق نہ ہو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی نے سورہ حجورات کی ایمان والو نبی کی آواز سے آوازوں کو بلند نہ کرو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا صحابہ اکرام نبی پاک کی بارگاہ میں آتے جب حضور علیہ السلام سے کوئی بات کرتے تو آپ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اتنا انہوں نے نیچہ کر لیا اتنا پست کر لیا کہ حضور علیہ السلام کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ اے صدیق دوبارہ بات کرو اے عمر دوبارہ بتاؤ اے عثمان دوبارہ بات کرو اے عثمان دوبارہ اپنی بات کو دہراؤ تو صحابہ اکرام کا عمل کیسا تھا جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی پاک کی بارگاہ کا عدب کر کے دکھایا اور ایک صحابی تھے جن کو اوچہ سننے کا مرض تھا اوچہ سنتا تھا کیونکہ جس کو اوچہ سنتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ سارے ہی دورے ہیں وہ سب پھر اوچہ ہی بولتا ہے جس بندے کو اوچہ سننے کا مرض ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اوچہ سنتا ہے تو باقی بھی بہرہی ہیں وہ اوچہ کر کے بولتا ہے تو وہ صحابی رسول ان کو تھوڑا اوچہ سننے کا مرض تھا وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا اور یہ آیت سنی کہ آج کے بعد نبی کی آواز سے آوازوں کو بلند نہ کرو تو صحابی رسول اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے نہیں کہ کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے اور میرے عمال زیانہ کر دیے جائیں جب کافی دن تک نہ آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بھی میرے غلام فلان صحابی کہاں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ تو آپ کے پاس اس ڈر سے نہیں آرے کہ کہیں آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو جائے بلند نہ ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ جب وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا مجھے ملنے نہیں آتے عرض کہ یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اوچہ سنتا ہے کہیں آپ کی بارگاہ میں آواز بلند نہ ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تو مرض والا ہے عزر والا ہے اور یہ آیت تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے جو بے عدب ہیں فرمایا کہ تو تو میرا عاشق بن کے میری بارگاہ کے اندر آتا ہے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے اس طرح عدب کیا اور آج پڑھے لکھے نوجوان سٹوڈنٹ عجیب و غریب کے الفاظ توحید بیان کرتے ہوئے نبی پاک کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کوئی کہتا ہے بھی اللہ جیسا ہے ہی کونی نبی تے شہی کونی محض اللہ اب نبی کو یہ لفظ کہہ دینا کہ نبی تے شہی کونی محض اللہ یہ کفر ہے بھئی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے درجات بلند کرے تو کون ہوتا ہے جو نبی پاک کی شان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا عاشق رسول جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روح زمین کے اوپر جتنے لوگوں کے اوپر سورج تلو ہوتا ہے اولین و آخرین میں جن کے اوپر بھی سورج تلو ہوا سب سے افضل صدیق اکبر ہیں یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں گارے سور کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت والی رات تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساپ ڈس لیا ساپ نے ڈسا اور اتنا زہریلہ ساپ تھا چھ سو سال قرآنہ ساپ کہ آپ کا رنگ مبارک جو تھا پیلا ہو گیا زرد ہو گیا آنکھوں کے اندر سے تکلیف کی شدہ سے آنسو جاری ہو گئے یہ تھے عاشق رسول خبر ہے در کس بات کا ہے کہ کہیں یہ ساپ یا یہ زہریلی چیز میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچا دے اپنی ایڈی کو نہ اٹھایا جب آنسوں کو کترہ چہرہ مصطفیٰ پر بڑا تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا اب دیکھو تکلیف تھی ساپ نے ڈسا ہوا تھا رنگ سرک ہو گیا اور آپ کے آنسو جاری ہیں اس کے باوجود بھی دیکھو عاشقوں کے امام سیدنا صدیقِ اکبر نے اس وقت بھی پیارے حبیب کا عدب کر کے دکھایا کیسے عدب والے الفاظ آپ نے بولے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اب ایمرجنسی ہو تو بندہ جلدی سے کہہ دیتا کہ مجھے یہ ہو گیا مجھے ساپ ڈس لیا کہہ سکتا ہے نا حضور نے پوچھا تھا ابو بکر تجھے کیا ہوا کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ ساپ نے ڈس لیا لیکن صدیقِ اکبر وہ ذات ہیں کوئی احسادت کر کے نہ دیکھا سکا عرض کیا فِدَاقَ أَبِي وَأُمِّي وَرُوحِ یا رسول اللہ حضور نے پوچھا اے ابو بکر تجھے کیا ہوا اے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری جان اور میرے آل اولاد آپ پر طربان مجھے ساپ نے ڈس لیا ہے دیکھو ایسے موقع کے اوپر بھی جب سانس نے ڈس لیا اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں زہر چڑ گیا تو جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس مخشل کے اندر بھی اس مصیبت کے اندر بھی صدیقِ اکبر اپنے محبوب کا نام لے رہے ہیں تو عدب کے ساتھ اپنی زبان پر نام لے رہے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ران کے اوپر نبی پاک کا سر ہے اثر کی نماز گزر گئی نبی پاک نے نماز پڑھ لی تھی مولا علی نے نماز نہیں پڑھ لی تھی اثر کی نماز کا وقت چلا گیا سرج گروب ہو گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مولا علی رونے لگے آج نمازیں جاتی ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا ہماری تو رمضان میں بھی اگر جمعے پڑھے ہو تو پڑھے ہو کبھی دکھ نہیں ہوا کہ نماز میری چلی گئی کبھی دکھ نہیں ہوا کہ میں نے رب کی یہ نہ فرمانی کر لی وہ تھے اللہ والے مولا علی کی ایک نماز گزا ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ایک کترہ آنسو کا چہرہ مصطفیٰ پر پڑھا تو پوچھا ہے ابو بکر اے علی تجھے کیا ہوا کیوں رویا کس چیز نے گمزہ کیا ارض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے لیکن آج اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں تھا میری نماز چلی گئی فرمائے کہ اے علی تو مجھے اٹھا دیتا نماز پڑھ لیتا ارض کیا اے اللہ کے حبیب میری غیرت نے میرے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں آپ کی نیند کو خراب کروں میں آپ کی سکون کو خراب کروں میری نماز چلی گئی نماز کا مجھے گم ہے نبی پاک نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے نبی پاک کی دعا سے سورج واپس آیا اور مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی نماز ادا کی حضرت علی نے اپنی نماز ادا کی اسی لئے تو فرمایا مولا علی نواری تیری نیند پر نماز مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے اور یہ جاں حرز جاں فروز غرر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے جو قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا وَتُعَذِّ رُوحُ وَتُعَقِّ رُوحُ ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کے اوپر پہلی چیز یہ فرض ہے کہ بندہ اپنے نبی کی تعظیم و عزت کرے اس کے بعد نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے واقعی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد پہلے اپنے نبی کا عدب کرے جب بھی نام سے اپنی زبان سے نبی پاک کا نام نکالے تو عدب و تعظیم کے ساتھ نام نکالے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے آمین بجائی خات امین نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم